اللہ عرب رامین ہر ایک کی تقدیر میں اس کی روزی لکھ دی ہے اور اللہ عرب رامین کی روزی اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے انسان حاصل نہیں کر سکتا ہے اللہ کی روزی کو صحیح طریقے سے حاصل کرو اور روزی کا مطلب صرف مال نہیں ہے بلکہ روزی کا مطلب علم کی دولت صحت تندرستی اولاد یہ سب کا سب رزق ہے سب اللہ کا فضل ہے سب اللہ عرب رامین کی طرف سے خیر ہے لہذا اللہ کا جو فضل اور نیکی ہے اللہ تعالیٰ کی اعتاد سے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اگر کافروں کو فاسق و فجار کو مال ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے یہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمت نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل اللہ عرب رامین پکڑنے والا ہے لیکن اللہ عرب رامین اگر کسی اہلی ایمان کو مال بھی دیتا ہے اور وہ مال اور وہ دولت وہ بنصب اس کے عامال کے اندر اضافہ کرتے ہیں تو اللہ عرب رامین کی طرف سے اس کے لئے خیر ہے تو یہ سمجھ جائے کہ مال اس کے لئے عبال جان ہے اور یہ مال اس کے لئے ایک فتنہ اور ایک آزمائش ہے یہ قائدہ یاد رکھئے ایک انسان ہے پہلے نماز پڑھتا تھا پانچ وقت کا اب مالدار بن گیا اب پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتا اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مال میلے فتنہ ہے یہ مال میلے باعثِ عذاب ہے لیکن ایک بندہ جس کو اللہ رب العام جو پہلے بھی پانچ وقت کا نماز پڑھتا تھا اب اللہ نے اسے زیادہ مال دیا زیادہ اللہ کی نعمتیں آ گئیں تو اس انسان کے اندر زیادہ بھی عمل ہو گیا آپ یہ سمجھئے کہ اللہ تعالی اس بندے سے خوش ہے اللہ تعالی اس سے راضی ہے اور اللہ تعالی اس کے لئے فضل ہے ہماری عمر بڑھتی ہے تو عبادات کے اندر بھی اضافہ ہونا چاہیے جب جو اللہ تعالی کی نعمتیں زیادہ ہوں تو ہمارے اندر عمال بھی زیادہ ہونا چاہیے جتنا زیادہ اللہ تعالی کا کرم آپ کے اوپر ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان کو اللہ رب العامین کے بات کرنی چاہیے پاچھت کے نمازی ہے تحجد گزار بنیے اس طریقے سے سنتوں کے احتمام کیجئے پہلے کم اللہ کے رامے خرچ کرتے تھے بہت زیادہ خرچ کیجئے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے خرچ کرنے سے اللہ رب العامین آپ کے مالکے دعافہ کرتا ہے تو اللہ رب العامین پر توقل اور اعتماد اور بھروسہ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہماری رزق میں اضافے کا ذریعہ اور سبب ہے اور اہل ایمان کی خمیوں میں سے ہے